آج تک ہمیں صرف اور صرف اس بات کا علم تھا کہ پانی اس کائنات میں صرف ہماری زمین پر ہی موجود ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے یہ جواب ساری کائنات کو دیکھ کر نکالا ہمارے خیال میں تو ہم نے صرف اور صرف اسی جگہ تک دیکھا ہے جہاں تک ہماری نگاہ جاتی تھی تو ہم نے اپنے علم کے مطابق یہ اندازہ لگا لیا کہ پانی تو صرف اور صرف اس زمین پر ہی موجود ہے لیکن ہمارے علم سے کئی ہزار گناہ زیادہ یہ کائنات بڑی ہے اور ہمارے خیال میں یہ بات کہنا غلط ہوگی کہ پانی صرف اور صرف اس زمین پر ہی موجود ہے ناظرین کتاب یا ٹی وی میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں تو لوٹ چکے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ایسٹرونومی میں دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے بکیر وقت ضائع کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک خاص اس سوال پر ہے کہ کیا اس کائنات میں کہیں دور پانی کا سمندر ہے یا پھر زمین کے علاوہ پانی کہیں بھی موجود نہیں ہے ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس خلا میں پانی موجود ہے اور اس کا محس دنیا کے تمام سمندروں کو اگر ملایا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے لیکن یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس میں کچھ بھی ممکن ہے ناظرین یہ کائنات آپ کی اور ہماری سوچ سے کئی گناہ زیادہ وسیع و عریض ہے کہ امریکہ کی ٹکنالوجی بھی اس کائنات کو مکمل طور پر دریافت کرنے سے کاسیر و عاجز ہے ماہرین فلکیات نے کائنات میں پائے جانے والے پانی کا سب سے بڑا اور قدیم ترین میز دریافت کیا ہے آپ نے صحیح سنا ہے میں آپ سے ویڈیو میں دی گئی تصویر کی بات کر رہا ہوں ناسا کے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ پانی آج سے تقریباً بارہ عرب سال پرانا ہے دراصل حقیقت میں یہ ہماری زمین سے بہت دور ایک بادل ہے اور اس کا سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس میں ہماری زمین میں موجود تمام سمندروں سے بھی 140 ٹریلین گناہ زیادہ پانی ہے ناظرین اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بڑے سے بادل نے کتنا ایریا گہرا ہوگا یہ بڑا سا پانی کا سمندر ہم سے تقریباً بارہ عرب لائٹ ایئرز دور ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ ہم وہاں پر کبھی جا نہیں سکتے اس کے بارے میں ناسا کے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس پانی کے سمندر کے گرد ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے اس بلیک ہول کو ناسا کے سائنس دانوں نے کویسر کا نام دیا ہے ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہول اتنا طاقتور ہے کہ یہ ہماری زمین میں جو سب سے قریب بلیک ہول ہوتا ہے اس بلیک ہول سے بھی بھی سرب گناہ زیادہ طاقتور ہے اب آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بلیک ہول میں کتنی کشش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ناسا کے ایک سائنس دان میٹ بریٹ فورڈ کا مزید کہنا ہے کہ ہماری گلیکسی جس کو ہم ملکی وی گلیکسی کہتے ہیں اس میں جتنا بھی پانی موجود ہے اب وہ چاہے پانی خواہ لیکوڈ کی فارم میں ہے یا کسی برف کی فارم میں یہ پانی ان سے بھی تقریباً چار ہزار گناہ زیادہ ہے اب اس سے ہم ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کا میز کتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات ضرور سوچتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سمالنے والا کوئی تو ہے انسان ہمیشہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک بات ضرور ہی کہتا ہے کہ یہ یونیورس اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا دل ہی ہمیں جواب دیتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ